بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان یا کہ نام دوئے یا کہ نستائیں مبارک ہو پاکستانیوں پاکستان نے ٹیکنالوجی کی قدم میں ایک بڑا قدم رکھ دیا اور قدم رکھتے ساتھ ہی پاکستان نے نا صرف ساؤت ایشیا میں بلکہ ایس ایشیا میں بھی بہت سارے ممالک میں ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا اب پاکستان نے ایسا کیا کیا اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے کچھ سوالات جی ہاں سوالات ٹاپک کے لحاظے فائف جی فائف جی آخر کیا ہے فائف جی کی سپیڈ کتنی ہوگی فائف جی کون کون سے موبائل میں یوز ہوگا یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں چینل کو نہیں کیا پاکستان کی کمپنی جو کہ بیسیکلی چینل کی کمپنی ہے زونگ انٹرنیٹ نے آج پاکستان میں فائف جی کا ٹیسٹ کیا ہے یہ سروس اور بقیدہ طور پر پاکستان فائف جی جو استعمال کرنے آپ کر سکیں گے صحیح کر کے جب یہ لانچ کر دی جائے گی وہ کریں گے آپ نومبر میں نومبر میں بقیدہ لانچنگ ہوگی آج یہ ٹیسٹ رن کر کے پاکستان ناصر بھارت بنگلہ دیش اس کے علاوہ مالدیو ایڈیا اور افغانستان اور اس کے علاوہ برونائی انڈونیشیا اور بہت ساری جو کنٹریز ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا وہاں پر آج تک فائف جی کی باتیں ہو رہی ہیں اور فائف جی کے لیے لوگ ترس نہیں ہیں لیکن پاکستان کی کمپنی زونگ نے ایک انتہائی اچھا کام کیا اب فائف جی سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی کیا ہم واقعی انٹرنیٹ جو سپیڈ جو ہمیں ابھی میر رہی ہے کیا ہمیں واقعی اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا جب ٹو جی آئی تو ہم بڑے کچھ تھے دیکھیں ٹو جی آئی اور ہم نے ہم نے بہت کچھ نیاں منائی ٹو جی کے بعد ٹری جی آئی ٹری جی کے بعد ٹری جی آئی اور اب فائف جی فائف جی کی سب سے پہلے لوگوں کے سینوں میں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فائف جی ہے کیا یہ ہر کسی کے موبائل میں جوز ہوگی تو اس کا جواب ہے نہیں فائف جی کے لیے آپ کو وہ موبائل فون لینا پڑے گا جو کہ فائف جی کو سپورٹ کرتا ہے ابھی اگر مڈ رینج کی فون کی بات کی جائے تو مڈ رینج میں ہواوے کمپنی جو کہ چائنہ کی کمپنی ہے دیکھیں چائنہ اور امریکہ کا اسی وجہ سے ابھی جو جگڑا چاہ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ جو کہ گوگل نے لہسنس منصوب کیا تھا ہواوے کمپنی کا وہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا کیونکہ ہواوے نے فورٹ جی جو سوری فائف جی جو ہے سب سے پہلے ٹکنالوجیوں ہیں جو تھی وہ ہواوے نے بنائی تھی ہواوے کی اتنی زیادہ ٹکنالوجی اور اتنی زیادہ وہ ایڈوانس ہونے جا رہے تھے تو امریکہ کو یہ لگا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ امریکن کی جنہی بھی کمپنیز ہیں یہ آئی فون کو بیڑ کر رہی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے ہواوے کے اوپر پابندی لگائی اور گوگل ایسیس منصوب کر دیا اور رونلڈ ڈرم نے یہ وہاں پر دی تھی ان کو اس وجہ سے ہم بند کریں کہ آپ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ چوری کریں انہوں نے ازام لگایا تھا چائنہ کے اوپر اب 5G آپ یوز کر سکیں گے ہواوے کے کئی موبائل فون ان میں 5G کی آپ کو فسیلٹی مل جاتی ہے سیمزنگ کے موبائل فون ہے جو ابھی یہ بنا رہے ہیں اور اوپو کے موبائل میں بھی یہ فسیلٹی آپ کو ملتی ہے کیو موبائل پاکستان میں کافی زیادہ یوز ہوتا ہے میرے اندازے کے مطابق ابھی تک جتنے بھی کیو موبائل اس ٹیم مارکیٹ میں بک رہے ہیں ان میں کسی میں بھی 5G کی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے یہ میرا ایک رف سا آئیڈیا ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے جتنے بھی فون یوز کیے کیو موبائل کے کافی زیادہ یوز کیے یہاں پر لسکن والے پیٹ جاؤں تو ٹائم لگ جائے گا تو اس میں 4G بینڈ ہی تھا 5G بینڈ کی وہاں پر سہولیات نہیں تھی اب نومبر میں یہ فسیلٹی یہ سہولت آپ کو ملے گی لیکن آپ اگلے سال سے تقریبا اس کا بقیادہ طور پر استعمال کرنا شروع پڑے گے اور جو کیوں موبائل والے یوزر کے لیے ان کو فون اپگریڈ کرنا پڑے گا انفنکس والوں کو بھی اپگریڈ کرنا پڑے گا انفنکس کے جو بھی جو فون ہے اس فور جو ان کا لیٹس ورین آیا تھا اس میں بھی 4G ہے 5G کو سپورٹ نہیں کرتا تو جو جو فون آپ کے ہاتھوں ہیں آپ کو فون بھی چینج کرنا پڑے گے 5G یوز کرنے کے لیے 5G آتے ساتھ ہی پاکستان کا انٹرنیٹ مزید تیز ہو جائے گا انٹرنیٹ کی سپیڈ مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا یہاں پر پاکستان میں کچھ لوگ جو پب جی گیم کھیلتے ہیں پب جی کی فائل تقریبا ایک شہر یا 9GB یا پھر تقریبا اگر آپ کہہ رہے 2GB کی فائل ہے جب وہ آپ پیڈی سیل سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ تقریبا ہو سکتا ہے کہ آپ کے 4-5 گھنٹ لگا دے 1MB 2MB 3MB آپ مر رہی ہے وہ ہی جب آپ 4G میں ڈاؤنلوڈ کرتے تھے تو وہی گیم تقریبا 15 سے 20 مل لگا دیتی تھی depend on the area which area you are living اگر آپ کسی شہر میں رہتے ہیں تو 4G کی سپیڈ زیادہ آتی ہے اگر آپ ویلیج میں رہتے ہیں تو 4G شو ہوتا ہے لیکن 4G کام نہیں کرتا 3G بین تقریبا یوز ہوتا رہتا ہے تو اس وجہ سے پاکستان میں جب 5G لانچ کی جائے بقیادہ طور جب آپ استعمال کریں گے تو سب سے بڑا ایشو یہ آئے گا کہ کسی علاقے میں 5G آئے گی اور کسی علاقے میں نہیں آئے گی تو آپ یعنی کہ میں بڑے اشار والوں کے لیے بتا دیتا ہوں جو فلم آپ پہلے ایک گھنڈے میں ڈاؤنلوڈ کرتے تھے پی ٹی سیل سے وہی فلم آپ 4G سے تقریبا 10 منٹ میں 7 منٹ میں 5 منٹ میں ڈاؤنلوڈ کرتے تھے جب کہ 5G آئے گی تو آپ وہی فلم within 20 ٹھرٹی سیکنڈ کر لیں گے وہ اس کے علاوہ جو ساوٹ ویر ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہائی لیول کے ہوتے ہیں جو لوگ ساوٹ ویر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے جو لوگ ونڈوز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کیمیوٹر میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ساوٹ ویر ڈاؤنلوڈ کرنے میں اور فائر ڈاؤنلوڈ کرنے میں اور فلم ڈاؤنلوڈ کرنے میں گانے ڈاؤنلوڈ کرنے میں فرق ہوتا ہے جو گانے ہوتے ہیں فلمیں ہوتے ہیں وہ جلدی ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں as compared to software جب آپ software ڈاؤنلوڈ کریں گے تو پچاس جی بی کا اگر software اگر آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے 5G جو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے پچاس جی بی کا چالیس جی بی کا تو وہ کم از کم آپ کے 4 سے 5 منٹ لازمی لے گا اگر وہی پچاس جی بی کے اگر آپ گانے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہی ایک منٹ میں ہو جائیں گے تو یہ مکمل ڈیٹیل میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ کچھ میں دیکھ رہا ہوں فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں لیکن میں جس طرح as per میں کر آپ کو کہوں کہ میں یہاں پر آپ کو اپنا تیزیہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے سارے چیزوں کم منٹر کیا ہے میں نے 2 جی میں بھی استعمال کیا ہے انٹرنیٹ میں نے 3 جی میں بھی کیا اور میں نے تقریباً تمام فارنمنٹس میں انٹرنیٹ یوز کیا ہے ایون کہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی کبھی یاہو ہوتا تھا میسنجر ہوتا تھا ایم ایس ایم میسنجر ہوتا تھا تو اس کا یہ آرگز مطلب ہے کہ میں بہت پرانا ہوں اب 5 جی آنے کی وجہ سے فاصلے جو ہیں وہ پہلے ہی کافی زیادہ سمٹ گئے تھے تو اب یہ فاصلوں میں بھی کمی آئے گی تو یہ موجودہ حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے عمران صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دورے حکومت میں یہ کام ہو رہا ہے اور اب اینڈ کے اوپر پیکجیز کے اوپر آ جاتے ہیں دیکھیں 4 جی کے جو پیکجیز ہیں وہ کافی زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کافی مہنگا ہے تو میرے خیال میں جو 5 جی کے پیکجیز ہیں وہ زیادہ مہنگے ہوں گے کیونکہ 5 جی کا لیسینٹ کرنے کے لیے یہ کمپنیاں جو ہیں مزید پیسے سرف کریں گے اور جو سارفین ہیں وہ کافی مہنگے دام ہوئی ہے انٹرنیٹ جوز کر سکیں گے لیکن پاکستانیوں آپ کے لیے کافی چی کچھ کبری ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ڈیٹیل ویڈیو پسند آئے گی پسند آنے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر چاہیے گا چینل کا دیکھیں سبسکرائب میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دے جلد اپنا آپ کے پیاروں کا بہت سار خیال رکھے گا دعاوں میں اجاز رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج پائندہ بات موسیقی